آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائیگی کے حقوق کے حوالے سے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اس بات کی خواہش اور شوق رکھتا ہے تم میں سے جو شخص اس بات کی خواہش اور شوق رکھتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کریں تو اسے چاہیے کہ تین باتوں کا احتمام کریں اسے چاہیے کہ تین باتوں کا احتمام کریں سب سے پہلی بات جب بات کرے تو سچ بولے جب وعدہ کرے تو پورا کرے اور اپنے ہمسائے کے حقوق کو عطا کرے تو گویا یہ تین تعقید آپ نے فرمائی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بننے کے لئے اللہ ہمیں انہی خوش نصیبوں میں سے بنا دے ہمسائے کے حقوق کیا ہے حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ ان ان کی روایت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں ہمسائیگی کی حقوق بتائے اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جامعہ ہیں یہ حقوق اگر آپ اس پورے سیشن میں سے اور کچھ بھی یاد رکھنا آپ کے لئے ممکن نہ ہو تو کم از کم یہ یہ حدیث ضرور ہی لکھ بھی لیجئے اس کو یاد بھی کر لیجئے اور اپنے عمل میں اس کو شامل بھی کر لیجئے بہت ہی جامعہ سی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہمسائے کے حقوق کیا ہے کہ وہ اگر تجھ سے مدد مانگے تو تو اس کی مدد کر اگر وہ تجھ سے کرز مانگے تو اپنی استطاعات کے مطابق اسے کرز دے اگر وہ مشکل میں ہو تو اس کی مدد یعنی اس کی معاونت اس کی ہیلپ کر اگر وہ کوئی برا کام کرے یعنی کوئی عیب تجھے پتا چلے یا اگر وہ کوئی برا کام کرے تو اس کے عیب پر پردہ ڈال دے اور یاد رکھئے گا یہ بھی بہت ہی اہم ہے بس سوقات ہمسائیگی ہی کے حوالے سے معاملات پتا چلتے ہیں اور پورے محلے اور پوری بستی میں اس کی تشہیر کر دی جاتی یاد رکھئے گا حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کے عیبوں کے در پہ ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے عیبوں کے در پہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کو اس کے گھر میں بھی زلیل اور رسوہ کر دیتا ہے تو چوتھا حق آپ نے بتایا کہ اگر وہ کوئی برا کام کرے تو اس کی پردہ پوشی کر اگر اس کو کوئی خوشی ملے تو اس کو مبارک دے تو سکھ خوشی کمی سب میں شامل ہونے کی تاقید اور طریقہ سکھایا جا رہے نا اگر وہ بیمار ہو تو اس کی آیادت کر اور اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں ساتھ شامل ہو یہ وہ ہیں نا جو مومن کی دوسرے مومن پر حق بھی ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بہت ایفیکٹیو اور پریکٹیکل سنوکس کا ایک اور بھی بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا حق کیا بتایا کہ اس کی عمارت کے مقابلے میں اپنی عمارت اونچی نہ کر ایسا نہ ہو کہ تیری عمارت کے ساتھ اس کی ہوا اور روشنی رک جائے سبحان اللہ حدیث کی تعلیمات کتنی خوبصورت اور کتنی پرتاثیر اور کتنی جامع اور حقوق لعباد کا کتنا خوبصورت درست دیتی نہ سراتی آج ہماری لوکیالٹیز میں ہماری کچھ کالنیز کے بائی لاؤز کے اندر یہ طریقے جو ہیں مقرر کر دیے جاتے ہیں کہ ڈسٹنس کتنا ہوگا اور ہائٹ کتنی ہوگی لیکن دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج سے کتنے سو سال پہلے ہمیں یہ کمیونٹی کے رائٹ سکھاتی اور اس کی تعلیم دیتی بھی نظر آتی ہیں اور پھر کہنے والے یہ تنقید کرتے نظر آتے ہیں کہ اسلام اسلام ایک اپسلی دین ہے ایک بیک ورڈ دین ہے انتہائی موڈرن اور انتہائی ٹرنڈی تعلیمات ہیں میرے دین کی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیمات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی عمارت کے مقابلے میں اپنی عمارت اونچی نہ کر ایسا نہ ہو کہ تیری عمارت سے اس کی ہوا اور روشنی رک جائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا حق یہ بتایا کہ اپنے اپنے پکتے ہوئے گوشت کی ہنڈیا کی خوشبو اور مہک سے اسے عذیت نہ دے اور اگر تو پھل لائے اگر تو پھل لائے تو یا تو حدیتاً اس کو کچھ پھل بھیج دے ورنہ اپنے پھل کے چھلکے باہر نہ پھینک کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بچے کا دل دکھ جائے کتنا پریکٹیکل کتنا سینزیٹیو اور کتنی حساسیت سکھانے والا اور کتنی خوبصورت جامع تربیت کرنے والا ہے یہ میرا دین آج ہم دیکھیں تو بس آقات وہ صاحبِ مال طبقہ ان کے بچے آج گلیوں میں کوچوں میں باہر کھڑے ہو کر آئسکریم ہاکر سے آنے جانے والے کھانا فروخت کرنے والوں سے لے کر سب ہر قسم کی کیٹگری کے سامنے غریب غربہ فقیر مسکین بچوں کے سامنے وہ کھانے کھاتے اور محضوظ ہوتے وہ نظر آتے ہیں یاد رکھئے گا حسد بھی نظر بھی کینا بھی بغض بھی یہ سب چیزیں موجود ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کے اندر بہت ہی حکمت کے ساتھ ان تمام احقامات کو سمجھ کر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرما دیں ہمیں اپنی زندگی چیزیں